15 دن لگے ہیں اور جس حالت میں یہ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں standing ovation ہمیں تارر صاحب کو دینا چاہیے یہ تاریاں کل کے سیشن کے لیے بجھا لیجئے تو ہم اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تارر صاحب آج کا جو موضوع ہے مشتاق احمد یوسفی کے سو برس تو سو برس ان کے گزرے ہی ہیں جن میں چودہ برس ان کانفرنسوں کے نمائع ہیں جس میں یوسفی صاحب شریک ہوتے رہے ہیں پہلی کانفرنس سے آخری دو ہزار اٹھارہ تک وہ کہیں جائے یا نہ جائے یہاں ضرور آتے تھے آرٹس کانسل میں اور میرے ہاتھ میں ان کی وہ کتاب ہے شام شیر یارہ جس کی رونمائی جس کا اجرہ نو گیارہ دو ہزار چودہ کو اسی آرٹس کانسل میں ہوا تھا اور یوسفی صاحب اس وقت کتاب پر سائن کر رہے تھے ہم نے انہیں یاد رکھا ہے احمد شاہ ان کو جس طرح سے یاد کرتے ہیں اور جو ان کو عقیدت کے مظہر بناتے ہیں ان کے لئے مظاہر بناتے ہیں ابھی حال میں ہی مشتاق احمد یوسفی بک کارنر انہوں نے بنایا اور اس کا افتتہ کروایا اور آج وہاں کتابیں سجی ہوئی ہیں ہمارے ان سب پیاروں کی جو یہاں آتے رہے ہیں مشتاق احمد یوسفی ہمیں بہت پیارے تھے اتنے پیارے کہ ہم ان کی یاد کو اپنے دل میں لیے آج بھی اس لائبریری میں اس کتاب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جوش ملی آبادی لائبریری میں ان کی ساڑھے دس ہزار کتابیں رسائل سی ڈیز اور ان کی جمع کردہ پورا عدبی خزانہ موجود ہے اور جو گوشے یوسفی ہے وہ بھی جہاں سے ہم گزر کے جاتے ہیں وہیں پر قائم ہے تو وہ ہم سے بچڑے نہیں ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں آج ہم ان پر جب گفتگو کریں گے تو ان کے بہت ہی دیرینہ ساتھی جو کراچی میں بھی اور جو لنڈن میں بھی ان کے ساتھ رہے اور جن پر انہوں نے بڑی محبتوں سے ایک مضمون بھی لکھا تھا مہر دونیم وہ بھی اور وہ اسی کتاب میں شامع شیر یارہ میں ہے افتخار عارف صاحب جو آج ابھی اپنی کتاب پر گفتگو کر رہے تھے ان سے ہی ہم گفتگو آغاز کریں گے پھر آپ کے خیالات بھی سنیں گے افتخار عارف صاحب آپ کے بارے میں تو انہوں نے بہت ایک مضمون جو یوسفی صاحب کا خاص ہے کہ کچھ سنجیدہ بھی ہوتا ہے کچھ مزاہ بھی ہوتا ہے مزاہ کے پردے میں سنجیدگی ہوتی ہے اور سنجیدگی کی سطح پر مزاہ کی شیرینی چڑھی ہوتی ہے تو آپ کے بارے میں جو مضمون انہوں نے لکھا وہ اس میں آپ کے بہت سے راز انہوں نے کھولے ہیں اور آپ کے بارے ایک پیرہ میں پڑھتی ہوں آپ کے لئے لکھا ہے کہ خراب شاعر کے لئے افتخار عارف نے اسطلعہ وضع کی ہے بکری شاعر بکری میں ہمیں تو بظاہر تین خرابیاں نظر آتی ہیں پہلی یہ کہ جو کوئی بھی اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے چھوڑی پھیرنے کی نیت سے پھیرتا ہے دوسری خوبی اس بچاری کی یہ کہ افتخار عارف اس کے کباب بڑے شوق سکھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کراچی میں انہیں بارہ ایسے ریورڈ میں بھی دیکھا ہے جو اپنے سنگوں کو اٹھائے پھرتا ہے جبکہ لندن کی بعض محفلوں میں اچھے شیر کی داد ایسی بے سافتگی اور دور شوق سے دی جاتی ہے کہ گویا وہ مزے دار کا شیفہ ہو مزے دار کا شیفہ ہو یعنی تالی بجا کر اغوا کرنے پر بکری میں تیسرا ایب یہ نظر آیا کہ جو گھاس یا پودا اسے پسند آتا ہے اسے جڑ سے اکھار کر پھیکتی ہے اس زمین پر دوبارہ نہیں اکھ سکتا بکری شائر بھی غزل کی زمین کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے ابھی آپ کا مجموعہ لانچ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہوا ہے بہرحال آپ سلامت رہے ایسے سلوک کرنے والے بھی کم رہے ہیں تو آپ کچھ اشارت فرمائیں یوسی صاحب کے بارے میں لیلا شباہ آپ نے ابھی جو لحیر صاحب کا ایک شکرہ پڑھا اس میں میں ذرا سی ترمیم کی اجازت چاہوں گا میں مستنصر اس چین طارق صاحب تشریف فرمائن وہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے ناغل نگاہر بھی نصیب نگاہر بھی اور ہمارے ہمارے تو ان سے دوسرا بھی ایک رشتہ ہے اور ہم ان سے بہت محمد کرتے ہیں وہ بعد میں ان کو گفتگو کریں گے ان کی نصف کے بارے میں مرگمہ ایک طالب علمانہ گفتگو کر سکتا ہوں کہ جو ہمارا زمانہ ہے دنیا میں جو زبانے ہیں ان کے جو عدد ہمارے سامنے ترجمے کی صوبت میں آئے ہیں اس میں بہت کم زبانے ایسی ہیں جس میں کسی مزاہ نگار کو ان کے عظیم یا میجر لکھنے وادوں میں شمار کیا گیا ہو یعنی دو ایک زبانیں ایسی ہیں جیسے سویٹ وغیرہ ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے وہ میجر آئیٹر میں ہیں لیکن جب وہ کوئی داری وغیرہ مرتب ہوتی ہے تو وہ اور شائروں سے اور اندو سے نوبل نگاروں سے اور خشانہ نگاروں سے ذرا کم تر درجے کی صرف تک تو ان کو رکھا جاتا ہے ہمارے زمانے میں اندو کے بڑے مزدہ نگار پیدا ہوئے اور آپ کے سب ساہلانے تشریف فرمائے ہیں کہ پترز بخاری اور شفیق الرحمان سے لے کر اور ہمارے محمد خارد اختر صاحب اور ابن انشاء اور ابراہیم جلی اندوستان میں مشتبہ فضو رحمان صاحب محمد خارد اختر یہ شکرن محمد خان زمین جاپری مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ بہت پاہم ہیں اور یہ سب ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو جن کی تحریدیں پہچانی جاتی ہیں اور صاحب اسلوب اور صاحب ترز نسمگار ہیں مگر مکتاکہ مدروس کی اتنے بڑے یعنی گویا مجمع میں برکول ایک ایک الگ سے ایک مزاہنگار اور انہیں مزاہنگار صرف مزاہنگار کہنا میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بڑی ذاتی ہے میں ان کو اردو کے بہت ہی بڑے نصر نگار کے طور پر بھی سمجھتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے غالب کے بعد اردو نصر کی کا ایک دوسرا قصہ شروع ہوا اور بہت کم لوگ ہیں اچھی نصر لکھی گئی اچھی اچھے مگر آپ کہیں کہ ساہری اسلوب جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں جیسے منٹو ہے جیسے بمداز مفتی ہیں اس طرح کی نصر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں مشتاتہ مدروسی نے لکھی وہ بہت ہی بے مثال نصر نگار تھے چراغ تلے سے چراغ تلے اور خاکم بدہن اور زرگزشت اور آبگم اور شام شیر آرہ ظاہرے ان کی تحلیلیں ہیں تو یہ ساری کتابیں جو ہیں بتدریج آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں شام شیر آرہ تو آپ ذرا سالاہ آہدہ کر لیجئے اس لیے کو تقریباتی نوعیت کے مضامین ہیں اور ظاہرے کہ جو بڑے آدمی پہنیزیں ہیں تو اس پر ذکر تو ہوگا لیکن جو انہوں نے اپنے زمانے میں بحث کتاب کے چاروں مجموعے ہیں وہ ایک دوسرے آدمی ہیں جیسے منٹو ہے جیسے ہمارے زمانے میں راشی صاحب ہیں کہ مابرہ اور ایران نبی اور لامت صاحبی انسان اور لکمان کا ممکن تو آپ لیکن چار کتابیں ہیں چاروں کتابیں ایسی ہیں کہ اردو شاعری کا کوئی بھی منظر نامہ سیغو سال پر پھیلی نہیں اردو شاعری اس میں وہ مختلف نظر آتے ہیں بلکو اسی طرح سے جو انسان صاحب کی چاروں کتابیں ہیں یہ اپنے قوت کے اعتبار سے اپنے تنور کے اعتبار سے اپنے مضامین کے اعتبار سے بلکو مختلف نظر آتی ہیں اور ایک مختصر سا جنودہ میں سمجھتا ہوں کہ مستنصر کو بات اس پر کرنی چاہیی کہ ہمارے ہاں جو اردو کا ایک نیا حسروب پاکستان کے بعد سامنے آیا اور جب اردو سمجھ گنگا جمنا کیوابی میں بولی جاتی تھی تو اس کے مآخذ اور تھے اور اس نے عوضی سے اور برد بھاشنہ سے اور خوشپوری بغیرس سے حبود کیا ہمارے ہاں پاکستان میں جو اردو لکھی گئی اس میں ممتاز مفتی اور اشواق احمد اور مشتاقر احمد دوسری تین آدمی نے ایسے ہیں جن کی جو اردو نصر ہے اس میں مقامی ہماری پاکستانی لبانے ہیں ان کے الفاظ جس طریقے سے بغیر دعویٰ کی ہوئے بغیر بلند آہمگی سے کوئی نعرہ لگائے ہوئے انہوں نے کیے ہیں نصر نشتاوں کہ وہ تخلیقی نصر پاکستانی اردو کا کہ اگر کوئی بھی اور انگریزی کی جاتی ہے استریلیا میں بھی اور افریقہ میں بھی اور ساؤوڈیشیا میں بھی مگر یعنی بہت بڑے بڑے لکھنے والے جو ہیں ان کو ساؤوڈیشن انگریش رائٹرز کہہ کے اور ان کو مارٹینلائز کر دیا جاتا ہے اور بہت کل لیکن کوئی فرق کر سکتے ہیں آپ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگریزی جو ہے یہ امریکن رائٹرز کی ہے یہ امریکن یہ سکوٹیش ہے یہ آئیریش ہے تو ہمارے یہاں پاکستانی اردو کی شناف کے جو بڑے لوگ سامنے آئے ہیں ان میں مشتاقہ مجیوز کی بہت نمائن نظر آتے ہیں اور میں سوڑھتا ہوں کہ اردو کے نسرنگار کے طور پر بھی بیٹھا جانا چاہیے بہت اچھی باتیں کی ہیں ابھی ہم اور بھی سوالات کریں گے میں یہاں پہ چکے آپ نے ایسی بات کی ہے جو کنفیوزن اور جو غلط فہمی دور ہونی چاہیے مشتاق احمد یوسوی کی چار کتابیں نہیں جناب پانچی کتابیں ہیں شام شیر یارہ انہوں نے خود شروع کی تھی اور اس کے جو ابتدائی بتیس صفات ہیں اس کا آغاز اس انوان سے ہوا ہے کہ قائد آزم فوجداری عدالت میں بحیثیت وکیل صفائی پس ذرگزشت ایک باب خواب تمثال انہوں نے اپنے بارے میں لکھنا شروع کیا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کے ذرگزشت جو ہے وہ ان کی اس زندگی کا احوال ہے جو ان کے پاکستان آنے کے بعد پیشورانہ زندگی شروع ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے جو ان کے والد ان کے دادا ان کا اپنا تعلیمی سلسلہ وہ اس باب میں لکھا گیا ہے اور میں ایک اور غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ یہ کتاب میں نے نہیں کمپائل کی ہے میں نے ان کے ساتھ اس پر کام شروع کیا تھا لیکن بعد میں جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں رہا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں دخل بھی نہیں دے سکتے تھے لیکن یہ جو بتیس صفات تقریباتی وجہ سکتے کی وضاحت سے ایک التباس پیدا اتنا یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ یہ تحریریں امکنی ہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ جو بہت سی باتیں یوسی صاحب نے بہت طرف جگہوں پہ کہی ہیں وہ سب تاڑر تو پولیس والا بھی نہیں لکھ سکا پہلے اس نے مستنسر کہا پھر سر کہا اس طرح ظالم نے مستنسر کے ٹکرے کر دی تو میں بھی اسی طرح بہت ساروں نے کوشش کی ہے نہیں اب اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں یہاں فر ان دا بلینک کے طور پر موجود ہوں اریجنل لیکن لیکن ہوا یہ کہ آپ زورہ نگاہ بہت تھک گئیں مجھ سے بھی بڑی ہیں اچھا تو آپ اندازہ کر سکتے کتنی بڑی تو ان کی جگہ احمد شاہ صاحب نے مجھے یہ فائرنگ سکوارڈ کے سامنے ادھر سے بھی گولیاں برس رہی ادھر سے بھی تو مجھے بٹھا دیا میں ہرگز نہ کوئی نقاد ہوں نہ میرے پاس وہ لفاظی ہے جس سے میں تفہیم کر سکوں یوسفی صاحب کے حوالے سے اور نہ میری لمبی چوڑی دوست تھی لیکن یہ ہے کہ شاید بہت سارے نصر نگاروں سے زیادہ میں نے ان سے سیکھا ہے ان سے اڈاپ کیا ہے اور ہم جوسفی صاحب کو زیادہ جانتے ہیں آپ سب لوگ سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کے قریب رہے ہیں یا آپ نے ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے جو عدیب ہوتا ہے وہ اپنے عدب میں ہوتا ہے تو بہت اور انہوں نے کہا شاید صاحب نے کہ چونکہ دیکھئے میری چوئس کی طرح ہو رہی کہ آپ سینئر ترین عدیب یہاں پہ موجود ہیں اور کوئی ہے نہیں تو مجھے بٹھا دیا اور نصر نگار بھی ہے اچھا تو وہ جس طرح پانچ چھ ورس پہلے میں پی ٹی وی گیا وہاں جاتا نہیں ہوں کیونکہ برامدوں میں مجھے روحی ملتی ہیں کبھی یاور حیات مل گئے کبھی محمد نصار حسین مل گئے کبھی محمد شفی یہ لمبی ہے جاتا نہیں تو وہاں پہ ایک موسیقار تھے وہ آئے تو وہ مجھے لے گئے فلان 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 جگہ کے بھئی یہ اچھا وہ میں نے زندہ کیا وہ سارا عہد پچاس پرس جہاں گزاریں تو وہاں بھی ایک تبلہ نواز تھے اللہ دیتا کہہ لے اور وہ ان دنوں بھی بہت برا تبلہ بجاتے تھے تو چونکہ ملازم تھے تو بہار طور وہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ سنگر جو ہوتا اس کو فالو کرتا تبلہ والا تو تب جب وہ تبلہ اب بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے میں نے کہ یہ کیسے سینئر ہو گئے ہیں کہتے یہ پڑے پڑے سینئر ہو گئے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑے پڑے سینئر ہو گئے ہر گز ہم میں یہ نہیں ہے کہ عمر کے ساتھ آپ کی دانش بڑھ جاتی ہے نہیں نہیں اور میں بھی انہی سینئر میں سے ایک ہوں تو ایک پڑے ہوئے سینئر سے تھوڑی سی یادیں ایک بہت عام ہے یہاں پہ مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ میں ان کے ریفرنس نہیں دوں گا اچھا ہم جیسے بڑے لوگ بڑے خطرناک ہوتے معاشرے کے لیے کیونکہ انہوں نے وہ زمانے دیکھے ہوتے ہیں وہ سچ کو پرک سکتے ہیں اور جب نئے زمانے میں آتے ہیں تو وہ مضامین لکھے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے یہ کیا کیا لکھا ہے میں اس کے ریفرنس نہیں دینا چاہتا بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں کہ انسان مر جاتا تو اس کے ساتھ قربت کا جو اظہار اچھا میں نہیں وہ اور طرح بات نکل جائے گی یوسفی صاحب کی طرح تو یوسفی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں یہاں پہ ہوتی تھی اور اس کے بعد جب بھی لہور تشریف لاتے تھے تو ایک دفعہ یوسفی صاحب کا ایک اور الگ رنگ جو میرا خیل سوائے میرے اور کوئی یہاں پہ جرت ہی نہیں کرے گا کیونکہ میں نصر لکھتا ہوں میں نصر کو جانتا ہوں کیوں ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے اس میں قوت کس شیک ہوتی تو یوسفی صاحب لاہور میں پی سی ہوتر میں تقریر کر رہے اور مجھے یاد نہیں کہ وہ فنکشن کس حوالے ساتھ میں فرنڈ سی پہ بیٹھا ہوا تھا میں ان کے مدعا کے طور پہ تو اس مضمون کے دوران آپ شاید بہتر جانتی کہ وہ مضمون کہیں شباب کہتے ہیں ان دن ایک خاتون تھی اس کا نام نہیں لیتا شاہ صاحب نے نام لے دیا تو وہ ہمیشہ یہ میں آپ کو بتا دوں تو یوسفی صاحب کہتے ہیں یہ میں کوٹ کر رہا ہوں یوسفی صاحب کو کہ جب بھی وہ افیفہ گاتے ہوئے ناک سکریڑتی ہیں مان دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جانے اور کہاں کہاں سکری ہوں یہ یوسفی صاحب ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں اور یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ بڑی نصر جو ہوتی میں شاعری نہیں میں بات کرتا اس کے اوپر بات ہو سکتی جب تک اس میں جنسی آسودگی یا نا آسودگی نہ شامل ہو وہ بڑی نصر نہیں ہو سکتی اور یوسفی صاحب میں وہ بدر شاہ اتب موجود تھی ان کے کئی پیسے جیسے ہیں کہ آج کل اگر الگ کر کے ان کو لیکن وہی بات کہ نصر میں جو پار ہوتی ہے مثلا گارسیا مارکیز کو کسی نے کہا کہ تمہاری سٹرینج کیا ہے فکشن کی تو اس نے کہا کیا عورت چنانچہ یہ جو ہم ان کو بلکل ایک نیوٹرل کر کے خانے میں ڈال لیتے ایسا ہرگز نہیں ان کی جو حص تھی حص جنس کہلیں وہ بہت سٹرونگ تھی تو بہر طور انفورچنلی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تو میں ذرا زیادہ ہنس دیا باقی لوگ خاموش رہے تو بعد میں کہتے ہیں آپ سائی و دوک معلوم ہوتے تو یوسی صاحب جاتے تھے جب بھی لاہور تو شیخ ہمارے منظور علیہ تھے سینئر بریور ایک ان کے گھٹھے آرتے تھے تو شیخ صاحب بلا لیتے دو چار لوگوں کے انتظار بھی اور مجھے یاد ہے کہ رویبانوں بھی آیا کرتی تھی تو رویبانوں کی موجودگی میں بہت فرض محسوس کرتے تھے یوسی صاحب تو ایک مجھے ایسے یہ لمبی بات ہو جائے کی مختار مسعود بھی آتے تھے مختار مسعود آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور لکھنے والے لیکن ان کی سوئی علی گھر میں اٹکی ہوئی تھی چنانچہ وہ تب بھی یہ کہتے تھے کہ علی گھر میں جو ٹم ٹم ہوتی تھی کمال ہے جناب تو وہ ٹم ٹم پہ ہی تھے ابھی تو جوسفی صاحب مختلف نظر کے حوالے سے تو ایک دن انہوں نے ناہیت سنجید کی پوچھا جوسفی صاحب نے مختار مسعود سے کہ مختار مسعود صاحب ان دنوں کس چیز پہ کام ہو رہا ہے کس پروجیک تو مختار صاحب کہنے لگے کہ میں ان دنوں صوفیاء کرام کی آئلی زندگی کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں یوسفی صاحب نے کہا بری ہوگی اسی لیے وہ صوفیاء ہوگئے یہ جو کنسائز فکرہ ہے یہ جو کنسائز فکرہ ہے یہ صرف یوسفی صاحب کہہ سکتے فربدی انہوں نے جو بات کی میرے ایک خطوط کی کتاب ہے جن کو میں بڑا مانتا ہوں میں بیسیکلی جب مجھ سے پوچھا جاتا کہ آپ صاحب کون ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ سب بڑے لوگ جن کو میں نے پڑھا چھوٹے لوگ کئی افثانہ نگاروں کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ کیسے افثانہ نہیں رکھنا چاہیے وہ بھی مددگار ثابت ہوں اور بہت فیمس ہیں وہ جائنٹ ہیں تو جس کو بھی پڑھا ہے میں نے اس سے سیکھا ہے لیکن بنیادی طور پہ جو مجھ پہ اثر انداز ہوئے وہ ہیں شفیق اور امان کرنل محمد خان اور محمد خالد اختر یہ تینوں لوگ میں نے لکھا ہے کہ انتہائی ٹریجک رندگیاں تھیں تینوں کی اور اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا جب بگر ٹریجی ہوتی نہیں بڑی جو کامیڈی اس سے جو اخذ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تو یوکر کی تو یوسفی صاحب کے بارے میں یہ زیادہ جانتی لیکن ان کے دل میں بھی کوئی بہت گہرہ کہا تھا اور انہوں نے جو بھی لکھا اچھا یہ تینوں جو نصر نکال رہے ہیں اگر آپ ان کی سنجیدہ تحریروں پر نظر کریں تو وہ کسی سے کم نہیں ہے مضا مضا لکھنا اپنی جگہ ایک تو فکڑ مضا ہوتا جو ان دونوں بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ شبیق اور امان کی پشتاوے آپ دیکھیں ان کے سیریس اب دیکھیں تو صحیح کہ جب وہ آدمی سیریس آدم لکھتا تھا کس طرح کا لکھتا یوسفی صاحب کے جو کچھ درگزش میں اپنا ملالو کھیت وغیرہ کہیں آب گم بھی سیریس اتنے سیریس پیسجز ہیں کہ میں نے کہ یوسف آپ ناول لکھیں یہ جتنی نصر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مضا پہ ضائع کر رہے ہیں لیکن یہ مزاج دوسری جو آپ کی نصر ہے جس میں اتنی حضبت ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے شروع کیا ناول جی لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے اس بات کا کر رہے گا کہ انہوں نے ناول نہیں لکھا تو بہرحال ایک آخری بات میں ان کی میری کتاب شبی نکلے تری تلاش میں انیس سو اکتر مارچ اس حساب سے ابھی اس کا جو ایڈیشن آرہا ہے وہ پچاس سال کے بعد اس کی اشاد کو پچاس سال ہو گئے تو وہ جب چھپی تو ظاہر ہے کہ میرے جو پسندیزہ لوگ تھے ان کو میں نے ایک کتاب بھیجی یوسی صاحب ان دنوں لنڈن میں تھے تو یہاں بھی ختم ہونے والا تو وہ وہاں سے انہوں نے جب ہم جیسے نووار طب کے لوگوں کو ملتے تھے تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے بس یہ آپ فکر نہ کریں میں ایکشلی پہلی مرتبہ ادھر بیٹھا میں ہمیشہ ادھر بیٹھ سا مجھے پتا ہے آخری بات یہ کہ ان کی میں ہم ان کا مقام وہ تیہ نہیں کر سکتے جس طرح قرط لین قرط لین ہے اور جس طرح بیدی بیدی ہے اسی طرح مشتاق مجیوس بہت اچھی گفتگو کی اور ایک راز آپ نے کھو